اسلام علیکم گیرز آج میں بنانے جاری ہوں کچوریاں کچوریاں بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کی ڈو تیار کروں گی اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ نمک لیا ہے اور یہ میرے پاس ایک کپ پانی ہے اس کو اچھے طرح مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو زندہ شروع کرنا ہے جب آٹا اس فرم میں آ گیا ہے تو بھائدوں کو ہرکا ہرکا چکنا کر کے اور اس کو گھونتے رہنا ہے اس کو بلکل نرم کرنا ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اس کو گھوننے کے بعد یہ اب بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں ریسٹ کرنے کے لیے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے چھوڑ دوں گی اور اس دوران میں اپنی کچوریوں کی فیلنگ تیار کرتی ہوں کچوریوں کی فیلنگ کے لیے یہ میں نے کیمہ لیا ہے یہ میں نے دو سو گرام کیمہ لیا ہے تو آپ چاہے تو چکن اور ہرکا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک درمینے سائز کا آلو لے کے اس کو اُبال کے اس کو موٹا موٹا میش کر دیا ہے یہ ایک پیاز لی ہے اس کو چوپ کر دیا ہے ہری دھنیا کی پتیاں ہیں یہ میرے پاس پھٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک چائی کا چمچ لی ہے تین چار میں نے ہری مرچیں لے کے ان کو کٹ لیا ہے باریک تاریک یہ ایک چائی کا چمچ میں نے لال مرچ لیا ہے پیسی ہوئی یہ میں نے چائی کا آدھا چمچ گرم مسالہ لیا ہے یہ چائی کا ایک چمچ سابر دھنیا ہے نمک میں نے نمک اور میرچ آپ اپنی کسن سے استعمال کریں میں نے یہاں پہ ایک چائی کا چمچ لیا ہے اور یہ میرے پاس لسنہ دھرکا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہے تو اور یہ آپ کو ضرورت پڑے گا تھوڑا سا گھی لے لیں یا اوئل لے لیں یہ پیاس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے لیے تو ابھی چلیں شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ تقریباً ایک کھانے کے چمچ کے برابر میں نے نمک لے لیا اور جیسے یہ گرم ہوتا ہے اس کے اندر آپ سب سے پہلے تو اس میں میں یہ پیسٹ شانل کروں گی اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں کما ڈال دوں گی اکی میں تو بہت اکسی طرح سے ڈائی کرنا ہے اگر پانی چھوڑے گا اپنا شہد و پانی ڈائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں باتی سی لے آکھتے ہیں آنچ تیز رکھیں گے اپنا پانے پھارے ہمارے پیもしنی ہمارے پر اکستیم اور کے لئے یہ سایچی لے دالتے اس کے لئے دیں اس کو ملتے مزید دو مینٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں حریم شنگل دوں گی کچھ شروع کریں کچھ دس کے پانہ ندحک سے پکیا جی ہم سکتا ہے اور میرے پاس جو یہ آلو تھا اس میں یہ شامری کروں گی برا دھانیاں اس کو بس کروں گی موسیقی موسیقی یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں بلکل کمپلیٹلی تھنڈا ہونے تک کا انتظار کرتی ہوں اور جب تک ہم دیکھتے ہیں ہماری دو کیسی ہے میری ڈو جو تھی وہ تک ہمیں آدھا گھنٹے سے رشت پہ تھی تو اس کو میں نے اس کے بولز بنا لیا ہے اور ان کو آئل لگا کے رکھ دیا ہے اب اگلا سٹرپ میں نے کیا کہنا ہے آپ بٹر مارڈرین گھی جو بھی لینا ہے وہ لیں اور یہ میرے پاس ہے کھانے کا سوڈا یہ میں نے تقریبا چائی کی ہاتھی چمچی لے رہی ہوں اور یہ میں نے اس میں مکس کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنانا ہے اس کا بہت اچھا پیسٹ بنانا لینا ہے بیکنگ سوڈا اور بٹر یہ کچھ اوریاں بلکل خستہ بنا دے گا اب ایک ایک جو اپنے پیڑا رکھا ہے اس کو بیلنا ہے اور اس کے اندر یہ لگا دینا ہے اور اس کو ایسے فوڈ کرنا ہے اور اس کو پھر پانا سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے لیے رکھ دینا ہے اور اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے سب اپنے جو پیڑے بنائی ہوئے ہیں اس کے لیے رکھ دینا ہے یہ تمام پیڑے میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے ان کے اندر بٹر اور جو بیکنگ سوڈا تھا اس کا میں نے پیسٹ لگا دیا ہے اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب ان پیڑوں کو دس سے پندرہ منٹ اور ہو چکے ہیں یہاں سے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو فوڈ کرنا ہے ہر طرف سے اٹھا کے اس کو فوڈ کر کے پھر رکھ بینا ہے دس منٹ کے لیے پھر رکھ بینا ہے اسی طرح سے سب پیڑوں کو دوبارہ سے فوڈ کر کے اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا اب دس منٹ کے بعد ایک پیڑا لینا ہے اس کو تھوڑا سا پھلانا ہے اب یہاں پہ اس کو بیلن سے پھلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اور اس میں یہ جو ہم نے فیلن کیار کی ہوئی ہے یہ فیلن ڈالنی ہے اور یہ سرڈوں سے اٹھا کے اس کو بند کرنا شو کرنا ہے سا پھر رکھ بینا ہے سا پھر رکھا کے سا پھر رکھا اس نے اس نے اس نے طرح سے ساپس موسیقی 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 سارے کونے چیز سلی کر دینے موسیقی 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 اوائل جو ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب ہم نے اپنی ایک چوری لینی ہے اور اس کو پھلا دینا ہے تھوڑا سا پریس کر کے اس سائز کا بنا کے اب ہم نے اس کو فرائر کرنا ہے اور اس کو فرائر کرنا ہے ہم نے میڈیم لو ہیٹ پہ موسیقی اب بلکل ہلکی آنچ پہ یہ فرائر ہو رہی ہے جب یہ ایک سائیڈ سے براؤن ہو جائیں گے تب ہم ان کو پھلٹیں گے یہ اب ایک درف سے مجھے لگ رہا ہے کہ براؤن ہو گئی ہے تو میں ان کو پھلٹوں گی بہت اچھا کلر بھی آ گیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے بٹر اور بیکنگ سوڈا ملایا تھا اس کی وجہ سے اس کا جو پیسٹری ہے یہ اس کا ٹیکسچر بہت ہی فلیکی ہے بہت دو طرف سے بہت اچھی طرف سے پھڑ دیئے اب میں نے مکم کھان رہا ہے یہ میری کچوریاں تیار ہیں یہ بہت اچھی بنی ہے بہت خستہ لگ رہی ہے اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ